ٹرانس جنڈر مسافروں کے ساتھ امتیازی سلوک کا افسوسناک واقعہ پیش آئے جس پر ٹرانس جنڈر مسافر نے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کر دی تفصیلات کے مطابق کراچری ائرپورٹ پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پرواز کی روانگی سے پہلے ٹرانس جنڈر مسافروں کے بورڈنگ کارڈ واپس لے کر ان کے سفر پر پرابندی آئیت کر دی ٹرانس جنڈر شہزادی رائے نے اس انتیازی سلوک پر سوشل میڈیا پر انصاف کے فراہمی کے لیے ایک ویڈیو شیئر کی ان کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے ساتھی کے ہمراہ اپنے ٹکٹ ایک ہفتہ قبل بطورے کنیکٹنگ فلائٹ بک کرائے تھے اور اس کے ساتھ پرواز نمبر 334 سے نپال جارہی تھی سفر سے قبل بطورے ٹرانس جنڈر سفر پر پابندی بارے انہیں پیش کی اگاہ بھی نہیں کیا گیا ان کا کہنا ہے کہ کراچی ائرپورٹ پر ائرلائن عملے نے سفر کے لیے بورڈنگ کارڈ بھی جاری کیے پرواز کے روانگی سے پندرہ منٹ قبل بورڈنگ کارڈ واپس لے کر سفر سے منع کر دیا برائے راز کیا کنیکٹنگ پرواز سے سفر پر پابندی بارے اگاہ کیا متاثرہ بسافروں نے مزید کہا کہ ہم پہلے بھی براستہ یو اے ای سفر کر چکی ہیں اب دفتری کانفرنس کے لیے نیپال جا رہے تھے ہمیں ائرپورٹ سے باہر آنے پر ائرلائن سے رابطے کے لیے اندر جانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی اس کے علاوہ کراچی میں فلائے دوائے دفتر کے دیئے گئے نمبروں پر کسی نے کال وصول نہیں کی ہمیں بہت ایک امپورٹن بات کرنی تھی کیونکہ ہماری آج فلائٹ تھی ہماری انوال میٹنگ ہونی ہے اس میں ہم جا رہتے ہیں اور میری پروجیک مینجر زہریش اور ہماری فلائٹ ہمیں فلائٹ کینسل کرتی ہماری ٹکٹ کینسل کرتی صرف اس کا جاتی کہ ہمارا ایکسٹارٹ ہم جنڈر ایکسے تعلق رکھتے ہیں اتنے ٹرانسپوبک ہیں یہ لوگ